بغداد میں ایک بہت ہی گناہگار انسان تھا لیکن اس کی ماں بہت صالحہ تھی شہر سے جب بھی کبھی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ دیتا تھا ایک رات کا ذکر ہے جب وہ آپ نے ان کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی نکل کر باہر دیکھا تو نہایت ایک حسین و جمیل آجبین لڑکی کھڑی تھی اس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا چاہیے لڑکی نے جواب دیا میرے پاس یتیم بچے تین دین سے بھکے ہیں کچھ بھی کانے کو میسر نہیں اچھا اندر چھلی آؤ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت حراب ہو گئی وہ عورت جان گئی اس بندی کی نیت حراب ہو گئی ہے کہ اس کے جی میں بھی اب برائی آئی ہے اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ طرف کینچا اس نے زور سے کہا اے مسیبتوں کو دھور کرنے والے مجھے اس انسان سے بچا اور اے اپنے مرنے والوں کو بھول جانے والے انسان مجھے تم موت سے غافل نظر آتا ہے کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہترہ اور تقتوار لوگوں کو موت کھا گئی ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزیہ اور کپڑی کے کچھ بھی نانصیب ہوا اور جو منزلے اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے وہ بھی حالی رہ گئے اور تم ہوت بھی کھلیا آگلے روز تنہا قبرستان میں جاگوزی ہو کر ان کی ہم سائے گی میں چلا جائے گا اے پروردگار میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو وہ بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا اس شخص نے اس عورت کو کھانے کی چیزیں دیا اور کہا یہ اپنے بچوں کو قلعہ میں بہت گناہگار انسان ہو اپنے بچوں سے کہنا اللہ سے میرے لئے دعا کرے میرے گناہ معاف کر دے اور جو گناہ میں اپنے کتاب میں لکھتا رہا وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائے عورت نے جاتے ہوئے شخص کو بہت دعائے دی جب عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج ذنا کرنا چاہا کتاب کول نے بیٹھ گیا جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا تمام کتاب چان مارا لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پھاک ہو چکا تھا شخص نے اللہ کا شکریہ آدھا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا ماں کو کہاں کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیوں کہ میں نے اللہ پھاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلحہ کر لی بعد اس نے عضو کیا اور نماز پڑھیا اور دعا کیا اے رحمان جیسے آپ نے میرے گناہ میں ٹھا دئیے اب مجھے اپنے پاس بلالے کہہ کر سجدہ کیا میں نے جب دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا تو اس کو حرکت دی دیکھا کہ روخ پرواز کر چکے اور اس کے انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عدہ بہت پسند آگئی سب دوستوں سے گزارش ہے اپنے گناہوں کی بخش جو ہے نہ اس سے ہر روز مانگ لیا کریں کیونکہ وہ بہت غفور ہے